بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کئی سال تک موجودہ اپوزیشن نے عمران خان کے بارے میں پرپیگنڈا کیا کہ اس کو سیاست نہیں آتی جس طرح سیاست کا وہ اب چیمپین بن چکا ہے اس کی مثال نہیں ملتی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ویرات کولی کی قیادت میں بھارت نے اسٹریلیا کو ٹیسٹ سیریز ہرا دی ہے اور پہلی ٹیم بن گئی ہے جو سب کانٹینٹ میں ہرانے والی ٹیم ہے اس پر عمران خان نے ویرات کولی کو ٹویٹ کر کے مبارک بات دی ہے کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بہترین طریقے سے اسٹریلیا کو سیریز ہرائی ہے مگر حیرانگی کی کئی باتیں جو سامنے آئی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے جو کہیں گٹن میں سیب بھی گر جا تو بریکنگ نیوز بنا دیتا ہے مگر ویرات کولی جو اتنا بڑا سٹار ہے بھارت کا کپتان ہے اس کو عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے مبارک دی ہے اور بھارت میں اکہ دکہ کے علاوہ خبر ہی کہیں نہیں ہے پورے میڈیا کو مودی سرکار نے روک دیا ہے جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات آجے تو بھارتی میڈیا ایکسپرٹس بلا بلا کر بٹھا کر کئی کئی گھنٹوں کے پروگرام چلاتا ہے اور پاکستان کے کرکٹرز کو بھی لائف لیتا ہے کہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے لیکن مودی سرکار نے مکمل طور پر بھارتی میڈیا کو روک دیا کہ عمران خان کا بیان نہ چلائے جائے اور خبر نہ دی جائے ماں سوائے وہ میڈیا چینلز جو پہنچ سے ان کے دور ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ ایسا ہوا کیا ہے آپ ذرا سمجھ لیں اس بات کو مودی سرکار کو اس بات کا خدشہ ہو گیا ہے کہ عمران خان بہت بڑے سیاستان بن گئے ہیں انہوں نے مبارک بات دی ہے جبکہ ہم بھارت میں چار سو سے زائد چینلز پر صبح شام پرپاگنڈا کرتے ہیں پاکستان ہمارا دشمن ہے بھارت کا دوست نہیں ہے پاکستان دہشت گردی کرتا ہے پاکستان امن نہیں چاہتا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اب جب ہم بھارت کے اندر صبح شام جھوٹا پرپاگنڈا کرتے ہیں کہ سیب آئی ایس آئی نے بھیجے کبوتر آئی ایس آئی نے بھیجے کبھی کہتے ہیں غبارے آئی ایس آئی نے بھیجے تو بھارت میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پاکستان کی فوج اتنی بری ہے تو صدو سے چیف جسٹی جپی ڈال کے کیوں ملتے ہیں اور بارہ کروڑ سکھوں کی دل کی مراد کیوں پوری کر دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر سے سکھ گردوارے میں جا جا کر اپنے طریقے سے پاکستان کی فوج اور ان کے سپہ سلار جنرل باجوہ اور عمران خان کو دعائیں دے رہے ہیں ظاہر ہے ان کے لئے یہ جگہ ایسے ہی مقدس ہے جیسے ہمارے لئے کعبہ ہے اسلام درست دیتا ہے کہ دوسروں کے مذہب کا احترام کیا جائے اور ساست ان کو دعوت بھی دی جائے دین اسلام کی اس چیز کو دیکھ کر ہی وہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اب یہ ہے وہ اصل معاملہ کے بھارتی میڈیا نے کر دیا ہے مکمل طور پر بائیکارٹ بائیکارٹ عمران خان نے تو موڈی کی امیدوں پر اور ان کے پلان پر پانی پھیر دیا ہے کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں قریب اور وہاں پر موڈی صرف اس لئے ووٹ لے سکتا تھا پاکستان مخالف بات کر کے حالی و تین سٹیٹس میں تو موڈی انتخابات ہار چکا ہے مگر اب وہ کس طرح جیتے گا سب لوگ کہیں گے کہ پاکستان کے خلاف تم بات کرو جبکہ وہ تو پھیل کرے ہیں تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤگے اس لئے بائیکارٹ انہیں نے کیا ہے ہیرو کہہ رہے ہیں یعنی موڈی کا پلان تو ہو گیا برباد اور عمران خان نے اس کا پلان کر دیا ہے نیست و نابوت اب پاکستان میں نون لیگ جماعت اسلامی فضل و ریمان جیسے پرپاگنڈا کرتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کیوں کیا کیوں مبارک بات دی عمران خان کی نائنٹی نائنٹی ٹو کی تقریر اٹھا لیں ورلڈ کپ فائنل کی کیسے انہوں نے انگلیس ٹیم کو ہرانے کے بعد بہترین پرفارمس دینے پر مبارک بات دی جان لے کہ اس کو مبارک بات دینا کیوں نہیں بنتا آپ خود بتائیے کہ اس طرح اگر کھلاڑی ہو جو شخص محمد عمر پر جب پوری دنیا کے اندر میچ فکسنگ کے الزامات لگے جب اس نے کم بیک کیا تھا تو ورات کوہلی نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر محمد عمر کو سپورٹ کیا محمد عمر دنیا کا خطرناک ترین بالر ہے بیسٹ بالر ہے یہ بات کسی اور نے نہیں کہ ورات کوہلی نے کہی اور جب عمر خان کے ساتھ وہ ایک شو میں تھے تو انہوں نے برملہ کہا کہ مجھے محمد عمر کو کھیلتے ہیں مشکلات پیش آتی ہیں وہ دنیا کا نمبر بولر ہے جبکہ روحید شرما نے جیلسی میں کہا وہ تھا ایک عام سا بولر ہے جبکہ عمر کئی دفعہ روحید شرما کو آؤٹ کر چکے ہیں کوہلی نے عمر کو بیک بھی گفٹ دیا اور پاکستان کے لیے نیک خواہشات بیشتے رہتے ہیں خاص کر جب پاکستان نے پی ایسل شروع کیا تو کولی نے جو بہترین پیغام بھیجا وہ ساری دنیا نے دیکھا وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ جب میری کولی سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب پاکستانی کھلاڑی تم سے ملتے ہیں تم اتنے بڑے کھلاڑی ہو وہ تم سے کیا باتیں کرتے ہیں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وسیم اکرم کا کہنا تھا کولی نے مجھے کہا وہ مجھے صرف گاڑیوں کا پوچھتے ہیں کہ کون سی گاڑی رکھی ہے تم کیا آج کل کر رہے ہو اور کس طرح گھومتے بھرتے ہو سیکھنے والی کوئی بات نہیں پوچھی اب دوسری بات سنیے ورات کولی کی بہت ساری باتیں جس پر ان کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے وہ پریکٹس کے دوران جب تھک جاتے ہیں تو دس کلو کے پتھر دونوں پاؤں پر باندھ لیتے ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ تھک جائے اور پھر وہ دس دس کلو کے پتھر باندھے اس کے بعد کیا وہ بھاگ سکتا ہے لیکن اسی وجہ سے ورات کولی کی رننگ بیٹوین دا وکٹ بہت زیادہ تیزا اور آپ دیکھتے ہیں وہ دو تین رنس بڑی تیزی سے لیتے ہیں جب ان کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ رنجی ٹرافی کھیل رہتے اور ان کو پتہ بھی تھا اس کے باپ جو نے نوے سکور بنائے میچ برابر کیا پھر کولی کے بارے میں یہ بھی بات ساری دنیا جانتی ہے کہ سولہ سال کی عمر میں جب ان کو ان کے کوچ راج کمار شرمہ نے سکھایا سب کچھ کیا انہی کی وجہ سے انہوں نے ان کو بڑا سٹائر بنایا تو کولی کا کہنا تھا کہ آج اس لیول پر پہنچ کر بھی انہی کو کوچ رکھا ہوا ہے اور کوچ کو برڈے پر گاڑی گفٹ دیتے ہیں اور وہ اس طرح کے کئی معاملات کرتے ہیں آپ بتایا اگر عمران خان نے کولی کو مبارک دی تو اس میں کیا برا کیا لیکن کچھ بھی کہا جائے چاہے نون لیگ فضل اور امار جماعت اسلامی کے لوگ جتنا مرضی سوشل میڈیا پر جالی خان کے ایک بیان سے چاروں خانے چت ہو چکے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں